اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ایشیا کا یہ سنگل ڈرائر سنگل سپنر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی موٹر ہم نے چینج کرنی ہے اس کی سپیڈ بہت کام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس کا جو ڈرام ہے جو چھاننا ہے وہ ایک سائٹ کو گیا ہوا ہے تو ایک دوست کی پرمیش پر یہ ویڈیو بنانے چاہی رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری درائر کا چھاننا وہ ایک سائٹ پر چلا گیا تو اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سائٹ پر چلا گیا اس میں دو تین فالٹ آتے ہیں یا تو اس کا پلاسٹر کا ڈرام آرہا ہے اس کے سائٹ پر قبضے آتے ہیں یا تو وہ قبضے ٹوٹ جاتا ہے تو ڈرام چھاننا ایک سائٹ پر چلا جاتا ہے یا نیچے موٹر کا جو سپرنگ ہے اگر انہوں نے کوئی سپرنگ ٹوٹ جائے تو بھی آپ کا جو چھاننا ہے وہ ایک سائٹ پر چلا جاتا ہے اب یہ دو فالٹ آتے ہیں اس میں جس کی وجہ سے جو ڈرائر کا جو چھاننا ہے ایک سائٹ پر چلا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک موٹر ہے ساتھ یہ جو ہم نے جو موٹر چینج کرنی ہی یہ ہمارے پاس نہیں موٹر ہے ڈرائر کی سپنر کی تو اس موٹر کو ہم چینجیں کریں گے ٹاپا 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 ٹلا veilی کیiffs تو ہم نے چھاننا کے بعد چھاننا بھی کھاننا چھانیا کیسے کھاننا کیوٹا ٹ onc انشال ہوں سوچوہ ف短ی سوچوہ بھی ہے کہ اس چھاننے کو کیسے کھولنا تو اس کا میں جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیں کو آپ وہاں ور جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو تو اس کی جو پیج جو سارے پیج ہم نے کھول دینے پیج کھولنے کے بعد ہم نے ٹاپا اور اس کا پینل اوپر اٹھا دیں گیا ٹاپا اور پینل اٹھانے کے بعد انشاءال آپ کو نیکس بتائیں گے کہ یہ اس کا جو چھاننا ایک سائٹ پر گیا ہوا ہے کیوں گیا ہوا ہے تو وہ اس کا جو چھانت دیکھ سکتے ہیں وہ تقریباً ایک سائٹ کو گیا ہوا ہے تو کچھ دوستوں کی فرمائش پر بھی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جو جو ڈرائر ہے اس میں نے رسم مسئلہ ہے ایک سائٹ پر چلے جاتا تو یہ کیا فارڈ ہو سکتا ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ہماری یوٹیوب چانل پر نہیں ہے تو کہیں لے ہماری یوٹیوب چانل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے آئی نوٹیفکیشن کریں تاکہ ہمارے آنے والی مزید اچھی نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو پلاسٹک ہے جو آپ کو کب نظر آیا تھا چھاننے کے اندر اس کو بھی ہم کھولیں گے اس کے بعد ہم نے اس کا چھاننا بھی کھول دینا ہے میں پھر آپ سے کہہ رہا چھاننا کھولنے کی ویڈیو کا میں لنک جو رسکرپشن میں دے دیں کو آپ وہاں پر بجا جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے کھولنا ہے تو اس کا جو ڈرم ہے وہ تقریباً میرے خیال میں ٹوٹا ہوئے ایک سائٹ سے جو اس کا جو قبضہ آتا ہے پلاسٹک والے ڈرم کا جو قبضہ جس جو بوڈی کے ساتھ ٹرچ ہوتا ہے جو بوڈی کے ساتھ فکس ہوتا ہے جس کو یہ بیلنس رکھتا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو ایک سائٹ پہ ہونے کی وجہ سے جو موٹر نیچے ہے وہ بھی ایک سائٹ کو سائری بازے چلی جائے گی کیونکہ جو اس کی جو سپرنگ ہوتے ہیں وہ ساتھ لگے ہوتے ہیں پلاسٹک والے ڈرم کے ساتھ یہ دیکھیں اس کی جو دوسری موٹر ہے یہ موٹر ہم نے چینج کرنی ہے اس موٹر کو ہم نے کھول دینا ہے یہاں سے موٹر کھولنے کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں پر نئی موٹر کو لگائیں گے اور ساتھ جو فائلٹ ہے اس کی جو جو چھاننے کا جو سائٹ پہ گیا ہوئے وہ بھی ہم چک کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اس کو کیسے سٹ کرنا ہے تو اس موٹر کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس یہ تین ناٹ ہیں ان تین نٹوں کو بھی ہم کھول لیں گے تین نٹ کھولنے کے بعد ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ جو آپ کو لائٹ سی نظر آ رہی ہے ڈرم میں سے یہاں سے یہ پلاسٹک جو ہے یہ جو ٹوٹی ہوئی ہے اس یہ دیکھیں آپ یہ یہ یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے تو ظاہری بات جب یہ ایک سائٹ سے اندر کی طرف جائے گی تو ڈرم آٹی میٹک جو چھاننا ہے وہ آٹی میٹک ٹیل ہو جائے گا اس میں یہ جو سپنگ ہے یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے چھاننا ٹیل ہوتا ہے نمبر دو اس کے جو ڈرم ہے ڈرم کے جو سائٹ پہ کبزے آتے ہیں جو کے جو کلپ ہوتا ہے جو بڑی کے ساتھ فکس ہوتا ہے تو وہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے موٹر نکال دی تھی موٹر نکالنے کے بعد ابھی ہم دوسری موٹر کو فٹ کریں گے اس موٹر کو سائٹ پہ کر لیں گے یہ دونوں موٹر سیم ایک جیسی ہیں ان کی شافٹ کا سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے تو ہم اس موٹر کو یہاں پر فکس کریں گے انشاءاللہ فکس کرنے کے بعد جو پلاسٹک والا ڈرم ہے وہ ہم چینج سائٹ پہ نہیں کر سکتے نیا نہیں لگا سکتے لیکن اسی کو رپیئر کریں گے ہم اسی کو رپیئر کریں گے اور رپیئر کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو رپیئر کیسے کرنا ہے تو اس موٹر کو ہم نے ابھی فٹ کر دینا ہے پہلے چیک کرنے چیک کرنے کے بعد ہم اس کو فٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری موٹر یہاں سیریز میں لگائی ہے یہ چل چکی ہے یہاں پر تو ابھی اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے یہ ٹوٹ چکا ہے جو اس کا پلاسٹک والا جو سائے جو جو لوگ والا قبضہ تھا وہ یہاں سے نکل گیا کیونکہ یہ ڈرم تھوڑا سا ہارڈ ہوتا جس کی وجہ سے یہ جھاننا تھا وہ انبیلنس ہو گیا ایک سائٹ پہ آ گیا تو اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ ابھی رپیئر کرنے اور رپیئر کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو رپیئر کیسے کرنا ہے وقتی طور پر یہاں پر دیکھیں ہم نے موٹر جو ہے فٹ کر لیا ہے موٹر کو فٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ڈرم ہے اس کو بھی رپیئر کرنا ہے تو اس کی کنیکشن وغیرہ ہم نے کر لی ہے موٹر کو ہم نے فٹ کر لیا تو اس کی جو وائرنگ وغیرہ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے تو آپ اے ویڈیو میں جا کر پلیلیس میں آپ چک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک چادر کی میں نے پتی لیا ہے اس میں سراغ کر گئے سراغ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر اس جگہ بھی ٹائٹ کر دوں گا ٹائٹ کرنے سے یہ ہمارا کچھ نہ کچھ کام بہتر ہو جائے گا تو آپ ڈرائر سنگل ڈرائر یا ڈرائر مشین دیکھ سکتے ہیں ڈرائر کی جو ویڈیو ہے آپ کو ویڈیو میں جا کر آپ پلیلیس میں چک کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ڈرائر کی ویڈیو میں اہر قسم کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی جو بھی آپ کا مسئلہ ہو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا آپ وہاں پر جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پلیلسٹ میں جا کر ڈرائر نام کی پلیلسٹ میں نے بنا رکھی ہے سنگل ڈرائر کی تو آپ وہاں پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ان کو پتی کو لگا کے نٹ لگا کے ٹائٹ کر دیا تو یہاں پر ہمارا جو کا ٹپ ہے وہ جو ڈرام ہے وہ تقریبا اپنی جگہ فکس ہو چکا ہے فکس ہونے کے بعد ابھی ہم نے اس کو چھاننا وغیرہ بھی لگا کے فٹ کر دینا ہے باقی بھی اس کو ہم نے یہ دیکھیں ہم نے چھاننا یہاں پر لگا رہے اور چیک کر رہے ہیں یہاں پر یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو پہلے سے کئی گناہ بہتر ہو گیا یہ چھاننا اپنی جگہ پر آ گیا ہے بالکل فکس آ گیا ہے اپنی جگہ پر تو یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو چھلے گئے تو پھلیز ہمارے یوروپ چینل کو سبسکرائب کریں بلائکن کو پریس کر کے لیوکیشن کرتے ہیں تاکہ ہمارے آنے والی مزید اچھینے ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ تک پہنچتا رہا ہے تو ہم یاد رکھیں گا اللہ آپ سب کامی اور ناصرہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ